ڈیئر سٹرونٹس آج ہم اس ویڈیو میں ریموٹ سینسنگ اور جغرافک فرمیشن سسٹم یا بھی جی ای ایس کے بارے پڑھیں گے ریموٹ سینسنگ جی ای ایس ایک بہت اہم براہ چیز سینس کی جو کہ آج کل بہت تیزی کی ساتھ پھیلی گئے مختلف یونیورسٹریز خاص طور پر کام سٹھ اس وی بی ایس کے پرگرام آفر کر چکی ہے اور یہ ایس ایس کے سٹرونٹس کے لیے ایک انتہائی مفید کورس ہے جو کہ کریئر کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کمیٹر سینس کے مختلف جدید فیلڈز میں اس کو ایک خاص اہمیت آسکتا ہے تو آج کل کی جو مارکٹ ہے مارکٹ اورینٹڈ جاپس اور انٹریٹ کورسز کے اندر جہاں پہ سائبر سیکیورٹی ایس 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 ای جس میں اوپر حلاق کے اندر یا زمین سے کافی واصلے پر مختلف قسم کے بیلونز کے ذریعے سے یا کرافٹ کے ذریعے سے سنسر لگے ہوتے ہیں جو کہ وہاں سے امیج لیتی ہیں زمین کا زمین بھی موجود جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے چاہے وہ لینڈ کی ہو کوئی واتر آبجیکٹ ہو سٹلمنٹس ہو روڈز یا کوئی بھی جنگلات ہو رہا ہوں ان کے امیجز لے کے ان کے بارے میں ڈیٹا ملتا ہے اور وہ ڈیٹا جو کلیکٹ ہوتا ہے اس کو پھر مختلف طریقوں سے انیلائز کی آتا ہے اور انیلائز کرنے کے بعد اس کو انیلائز ہوتا ہے تو how does remote sensing work remote sensing is the art science of making measurement of the earth using sensors on aeroplane and satellite جو ہم آرٹیفیشل سٹلائٹس خلا میں چھوڑتے ہیں ان کی مدد سے یا ایروپلین کی مدد سے یا ڈرونز کی مدد سے ہم خلا سے فضاء سے زمین کے مختلف سنسر کی مدد سے ہم جو ہے اس کے اکس لیتے ہیں اس کے امیجز لیتے ہیں فوٹوز لیتے ہیں اور ان امیجز اور فوٹوز کی وجہ سے جو ہمارے پاس data collect ہوتا ہے میں نے پہلے بتایا جیسے water body زیادہ رہا ہے کوئی جھیل ہے یا آپشار ہے اس طریقے سے پہاڑ ہیں کوئی میڈوز جیسے جبلات وغیرہ ہیں تراکائیں ہیں یا شہر کے عبادی ہیں روڈز ہیں ان کے مختلف objects کی ضرورت کے مطابق ہم جو امیجز لیتے ہیں اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے data جو لیتے ہیں اس کو انیلائز کیاتا ہے اور اس انیلائز کرنے کے کام کو عام طور پر ہم جی ایس کرنا دیتے ہیں جو رفک information system جس میں جو data ہم حاصل کرتے ہیں اس کو integrate کیاتا ہے جیوراپک information system is a computer system that consists of software used to analyze the collected data and hardware that software would apply to it. Dear friends, جیوراپک information system کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ اکتا ہوں جیوراپک information system is a computer-based tool for making and analyzing features, events اور مارک. جیوراپک information system technology integrated ہے جو کہ اہم طور پر جو data ہم remote sensing کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اس کو integrate کیاتا ہے دوسرے tools کے ساتھ دوسرے system کے ساتھ ساٹویر کے ساتھ اور پھر اس کو جو ہے analysis کیا جاتا ہے. اس طریقے سے جو locations بھی استعمال پاس information آتی ہے اس کی مختلف جو characteristics ہوتی ہیں ان کو جو ہے ہم economic development کے لیے اور navigation کے لیے population settlement کی فردہ directions اور road construction کے حالے سے استعمال کرتے ہیں. جیوراپک information database جو ہے وہ map برانے کے لیے اور map کے حالے سے جو further data اور queries بغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے اس میں استعمال کرتے ہیں. تو جیوراپک information system allows to link database and map to create dynamic displays and provides tools to visualize queries and overlay those database in way not possible with the traditional spreadsheets. تو یہ ایک بہت اہم استعمال ہے جو راپک information system کا remote sensing کی دو کس میں ہے ایک پیسے sensors کے حالے سے ہے ایک active sensors ہے. active sensors میں کیا ہوتا ہے کہ the main difference between the active sensor is that this type of sensor illuminates its target. یعنی اس پہ روشنی ڈال کے lights کے ذریعے سے active طریقے سے اس کی measurement کرتا ہے اور اس پہ light reflect ہوتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو image ہوتا ہے بہت ہی واضح اور زیادہ information کے حالے سے ہوتا ہے تو اس کو میں active sensors کہتے ہیں اور جو passive ہوتے ہیں عمومی طور پہ وہ جو ہے normal ہوتے ہیں اور passive sensors میں یہ reflected light emitted from the sun when sunlight reflects on surface earth on surface passive sensors capture the light یعنی کہ جو سورج کی روشنی آرہیتی زمین سے reflect ہونے کے بعد جب وہ زمین پہ پڑھتی ہے تو جو object ہوتا ہے وہ اس سے shine up ہوتا ہے اور اس کو جو ہے مدد سے جو سنسر ہوتے ہیں وہ اس لائٹ کی وجہ سے وہ ڈیٹا کیپچر یہ ڈیئرز remote sensing اور جی ایس کا ایک ایڈیو انٹرڈکشن تھا مزید ویڈیوز میں ان کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ سے اعتباس ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جدید علوم کے حوالے سے education کے حوالے سے جو بھی معلوم آتا ہے ہوں سے استفادہ کریں thank you